ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے زٹ کے سنگ ایرا کے ایر اڈراب کے لیے ڈیپس کے بارے میں تو میں آج آپ کو نائنٹین ایسے ڈیپس کے بارے میں بات کروں گا جس میں آپ جب انٹریکشن کریں گے تو میکسیمم چانسز ہے کہ آپ کو اس ڈیپس کا بھی جو ہے ایر اڈراب ملے اور زٹ کے سنگ ایرا کا بھی ایر اڈراب ملے میں نے تاپ جو اپلیکیشنز یا ڈیپس ہے یا پلیٹ فارمز ہے اس کو میں نہیں کٹھا کیا ہے جس میں ڈیکسز انفٹی مارکٹ پلیسز بریجز اور جو ہے ایک انفٹی بھی ہے جس کو آپمنٹ کر سکیں گے بہت ہی کم پرائس میں اور یہ سارا جو ہے آپ کو زٹ کے سنگ ایرا کا ایر اڈراب بھی دے گا اور ساتھ میں اس ڈیپس کا سپیسیپکلی اگر ٹوکن لانچ نہیں ہے تو اس کا بھی اگر ایر اڈراب لانچ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے ٹوکنز وغیرہ مل سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے آہ ساتھ میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے ایٹین ڈیپس کے بارے میں بات کی ہے بیس کے بارے میں ٹھیک ہے اگر آپ نے بیس ایر اڈراب کے لیے گرنڈنگ کرنے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس یوٹیوب چینل پہ بہت سارے میں آہ اپ ڈیٹس دیتا ہوں ایر اڈراب کے ریلیٹڈ تو اس کو جو ہے آپ سبسکرائب کریں اور ٹوٹر کو بھی فالو کریں کیونکہ یہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے جتنے بھی اپ ڈیٹس ہوتے جو کہ میں ویڈیو میں نہیں دے سکتا تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں تو چلے ٹاپک کی طرف چلتے تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پر جو پہلا ڈیپ ہمارے پاس آتا ہے زیٹ کے سنگ ایرہ پہ تو وہ ہے سنگ سواپ ٹھیک ہے تو سنگ سواپ ایک لیڈنگ ڈیکس ہے اس کا بہت زیادہ والویم ہے اور یہ بہت پہلے سے بھی ہے اور اس میں آپ کو بہت سارے پیرز جو ہے وہ مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ زیٹ کے سنگ ایرہ پہ یہ دیکھیں آپ جتنا زیادہ ٹوکنز میں سواپ کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ بڑھائے گا یا سمارٹ کنٹریکس کے ساتھ آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ بڑھائے گے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو ایرڈراب زیادہ میکسیم ایرڈراب دینے میں آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ نے جتنا زیادہ ٹرانزیکشن کرنے جتنا زیادہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیپس اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے کنٹریکس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کو پیر ایرڈراب کا جو ہے وہ چانسز ہو گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹریٹ کرنے کے علاوہ آپ یہاں پر جو ہے اپنا فولز میں جا کے یہاں پر آپ جو ہے وہ ڈیپوزٹ بھی کر سکتے لیکویٹی بھی پروائیڈ کر سکتے جیسے ای تیریم یوز ڈی سی ہو گیا یا پھر یوز ڈی ٹی اور یوز ڈی سی ہو گیا تو اس طرح آپ یہاں پر اپنا جو ہے وہ ڈیپوزٹ بھی کر سکتے لیکویٹی ٹھیک ہے اوکے اس کا بھی ان کا ابھی تک ٹوکن نہیں آیا ہے تو اگر ان کا ٹوکن آ جاتے اور آپ نے اس میں پارٹیشپیٹ کیا تو آپ کو ایرڈراپ مل سکتا ہے دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیکس ہے جو ایکسچینج ہے وہ ہے زیٹ کیسنگ کے راپے وہ ہے ون انچ یہ بہت فیمس ایکسچینج ہے اور اس میں بھی اب بہت سارے ٹوکن کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کا بھی جو ٹوکن ہے وہ آلری لانچ ہوا ہے لیکن اس پہ ان پہ اچھا خاصا لیکویریٹی ہے اور اس کو یوز کر کے آپ کو جو ہے زیادہ لاؤس بھی نہیں ہوگا ٹریٹ کرنے میں یعنی کہ جو سلپیج ہے وہ بہت کم آپ کو یہاں پہ لگے گا اس کے علاوہ پھر جو ہمارے پاس تیسرا ڈیکس ہے تو وہ ہے وو پائی ٹھیک ہے وو پائننس اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پر زیٹ کیسنگ کے راپے ایویلیبل ہے اس میں بھی جو ہے آپ کو اچھے خاصے ٹوکن جو ہے وہ مل جائیں گے جس میں آپ پہ انٹریکشن کر سکتے ہیں اور ان کا ٹوکن تو خود کا لانچ ہو چکا ہے لیکن آہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیوچر میں جو کمیونٹی کے لیے کچھ انسینٹیوز وغیرہ انہوں نے رکھے ہوا ہے تو اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے ٹھیک ہے آہ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جو چھوتا ڈیپ ہے وہ ہے میورک پوٹرکول ان کا بھی ٹوکن لانچ ہے یہ زیٹ کیسنگ ارہا پہ لائیو ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ ان سارے ٹوکن کو جو ہے اس میں بھی آہ آپ اس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ ساتھ میں یہاں پر آپ جو ہے آہ یہ جو میورک آہ ان کا ٹوکن ہے اس کو اگر آپ سٹیک کرنا چاہے تو اس کو بھی آپ سٹیک کر سکتے ہیں اور پھر آہ اس پہ جو ہے آپ کچھ ریوارڈ وغیرہ مل جاتا ہے اس میں آپ یہاں پر فولز میں آکے یہاں پر اگر دیکھیں تو نائن ملین ڈالور کا جو ہے ان کا ٹوٹل بھی لو لوکٹ ہے اور یہاں پہ ان پولز میں آپ جو ہے اپنا آہ ٹوکن ڈیپوزٹ کر کے یہ اپی وائی بھی کما سکتے ہیں جو کہ اچھا خاصہ ہے پھر ہمارے باس آتے ہیں میوٹ جو میوٹ ایکسچینج ہے تو یہ بھی پرانا ایکسچینج ہے زیٹ کیسنگ گرہ پہ اور یہاں پہ بھی آپ بہت سارے ٹوکن کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں آپ فولز میں جا کے یہاں پر لیکویٹی بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے یہاں پر آپ یہ وی میوٹ یعنی کہ ان کے جو ٹوکن اس کو سٹے کر کے ان کا گورننس میں بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے پینک کیک سواپ تو یہ بائننس پہ بہت فیمس ہے لیکن یہ ابھی زیٹ کیسنگ اراب پہ بھی اپیلیبال ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آ کے آپ ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ جی وغیرہ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی تک میں نے جتنے بھی ڈیفز یوز کے سب سے زیادہ لیکویڈ ابھی جو ہے مجھے ملا ہے وہ پینک کیک سواپ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ لٹسے یو ایس ڈی سی کو کسی دوسرے سٹیبل قوائن میں جیسے کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے بی ایس ڈی ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر آپ اس کو کرنا چاہے تو آپ کو تقریباً اتنی ٹوکن مل جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دوسرے ڈیفز میں ٹرائی کریں گے تو اس میں آپ کو ایک دو ڈور کم ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں بھی سلپیج بہت یعنی کہ کم آپ کو لگے گا اور آپ کو میکسیم ٹوکن مل سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ انٹریکشن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ویلو کور تو ویلو کور جو ڈیکس ہے تو یہ ابھی اس میں بھی آپ انٹریکشن کر سکتے ہیں اس میں بھی اچھے خاصے ٹوکن جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے اور یہ بھی اچھا ڈیکس ہے اس میں بھی آپ کو سلپیج کم یہ نکل اگویٹی زیادہ ہے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے مزا آئے گا ان کا سوپ کرنے میں ٹھیک ہے آپ کو میکسیم ٹوکن ملیں گے پیرا ہمارے پاس آتا ہے زٹ کے سواپ ٹھیک ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ٹوکن جس میں ڈبلیو بی ٹی سی ڈبلیو ایت اور یہ سارا جو ہے آپ اس کو کر سکتے آپ سلپیج کو ضرور دیکھ لیجئے گا اور یہ زٹ کے سنگ پہ لائیو ہے اور یہاں پر آپ جو ہے اپنا فارمنگ بھی کر سکتے ہیں لیکویٹی بھی پروائیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آخری جو ڈیکس ہے اس کے ہم بات کریں گے تو وہ ہے میس پروٹوکول ٹھیک ہے اور یہ ایک بہت یونیک پروٹوکول ہے یونیک ڈیکس ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو باقاعدہ جو ہے یہ آپ کو چارٹس مل جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو بائنیس اگرہ پہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اس کو زٹ کے سنگ ارہا پہ وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ بائی سیل لیمٹ آرڈر اور مارکٹ آرڈر ان سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو جو ہے یہاں پر یہ سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ اس کو پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس میں فولز بھی اپیلیبل ہے لیکن میں ایک حال سے یہ ابھی لائیو نہیں ہے پبلک کے لیے تو یہاں تک جو ہے ہم نے ابھی ڈیکس کو کور کیا ہے اب ہم آتے ہیں ایک الیک پروٹوکول کے بارے میں جو جس کے بارے میں میں نے آلڑی بات بھی کی ہے یہ ڈی میل ٹھیک ہے تو یہ ڈی میل جو ہی یہ خود کا ڈراب دے سکتا ہے اور یہ ابھی زٹ کے سنگ پہ لائیو ہے تو ہمیں دونوں جو ہے یعنی کہ اپرچنیٹی ہے اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارا ڈیپس یوز کی ہے لیکن مجھے لگا ہے کہ ڈی میل جو ہے اس کو آپ جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت کم گیس فیس لگتا ہے تو اگر آپ جو ہے مطلب یعنی کہ گرنڈنگ کر رہے ہیں زٹ کے سنگ کے یہ ڈراب کے لیے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یا پھر آپ نے اپنا میٹا ماس کا جو ہے اس کو والٹ کو لوگ ان کر دینا ہے اور یہاں سے کچھ ای میلز وغیرہ جو ہے یا کچھ میسیجز وغیرہ جو ہے وہ آپ نے سینڈ کرنے ہوتے ہیں تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کیسے یعنی تو پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اچھا جی اب ہم آتے ہیں ان ایف ٹی مارکٹ پلیسز کے طرف تو یہ ان ایف ٹی مارکٹ پلیس جو پہلے آتا ہے وہ ہے او کے ایکس ٹھیک ہے تو او کے ایکس کا مارکٹ پلیس جو ہے وہ بہت فیمس ہے آپ کو پتا ہوگا اور یہ ایز ریٹ کے سنک ایرا پہ جو ہے یہ لائیو ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جتنے بھی ان ایف ٹیز ہے تو اس میں سے جو چیپ ان ایف ٹیز ہے اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً آپ کو 0.1 0.2 ڈالر لگے گا اور اس ان ایف ٹی کو آپ بائی کر کے اس کو سیل پہ لگا سکتے ہیں اور میرے خیال سے آپ ان ایف ٹیز پہ زیادہ فوکس کریں کیونکہ زیٹ کے سنکھ کی جو ٹیم ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ان ایف ٹی ہے یہ ان لوگ کو دی ہے جنہوں نے ان ایف ٹیز ہولڈ کیے تھے پہلے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے ہمیں ان ایف ٹیز پہ بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے یہ ایرڈاب کے لیے ایک جو ہے بڑا وہ ہو سکتا ہے کریٹیرے ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک دوسرا مارکٹ پلیس ہے ٹیویرہ تو آئی ڈالنو یہ میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہے نہیں لیکن تیوہ ایرہ ہے شاید تو یہ ان کا ایک گیم بھی ہے اور اس کو بھی آپ کیل سکتے ہیں اس پہ بھی شاید میں کبھی ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے باقی آپ یہاں پر جتنے بھی کلیکشنز ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کو مل جائیں گے اچھا جی اس کے بعد ایک تیسرا ایک اور مارکٹ پلیس ہے جس کا نام ہے کریٹر لینڈ تو کریٹر لینڈ پہ یہاں پہ آ کے آپ اپنا ان ایف ٹی منڈ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک کوئی ان ایف ٹی نہیں منڈ کیا تو آپ زٹ کے سنگ پہ ان ایف ٹی ضرور جو ہے اس کو منڈ کیجئے گا گیس بھی بہت کم ہے آج کل اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر یہ لوڈ نہیں یعنی کہ ان ایف ٹی کی جو کلیکشنز یہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے آہ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پھر لاس میں ایک مارکٹ پلیس ہے جس کا نام ہے ایلیمنٹ مارکٹ اور یہ میرا فیورٹ ہے ان کا بھی تک ٹوکن لانچ نہیں ہوا آہ میکسیمم چارلز ہے کہ ان کا ٹوکن لانچ ہو اور اس کا آپ کو ایرڈ آپ ملے آپ نے یہاں پہ آکے سب سے پہلے لوگ ان کر دینا ہے مٹا ماس کے ساتھ اپنا یزرنے وغیرہ سارا سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آکے آپ نے دیکھنے کہ آپ کو جو چیپ ایف ٹیز مل جاتے ہیں تو اس کو آپ بائی کرے یا اس کو پھر سیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد ہم بریجز کی طرف آتے ہیں تو آج میں چار بریجز کی بارے میں بات کروں گا زیٹ کے سنک نے خود کو ڈی سنٹرلائز کرنے کی کوشش میں ان کا جو ویب سیٹ پہ جو بریجز تھا اس کو ریموف کر دیا ہے اور یہاں پر یہ ایک دوسرے میں خواہ سے دوسرے پروجیکٹ کو حوالہ کیا ہے تو اگر آپ نے آلرڈی ان کے اپیشل بریجز پہ بریجز یوز کیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو پھر آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایتیریم سے آبزٹ کے سنک میں بریجز کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر اس کے علاوہ اس میں ویڈرو بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو لیئر سواپ ہے لیئر سواپ کا بھی ٹوکن لانچ نہیں ہوا ہے اور اس کو آپ جو ہے بہت زیادہ ورسیٹیلیٹ ہے اس میں آپ بائنینس ایتیریم اوکی اپٹیمیزم سٹارک نیٹ یہ اربیٹرم یہ جتنے بھی آپ کو وہ مل رہے ہیں جس میں ایکسچینجز بھی انکلیوڈڈ ہے تو ان سے آپ جو ہے ایتیریم کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں زیٹ کے سنگ ایرا میں بریجز کر سکتے ہیں آپ جو ہے تو اس کو آپ ٹائے کیجئے گا بہت ہی کم گئیس فیس لگتا ہے اس پر ساتھ میں سٹارگیٹ پائننس ہے تو اس کو بھی آپ ٹرائے کیجئے گا اس میں زیٹ کے سنگ آہ آہ ایلیوبل ہے اور یہ آپ ایتیریم میں یا بینی بی میں یا بیس میں جو ہے آپ اس کو بریجز کر سکتے ہیں اس میں فی الحال دو ٹوکن سرح پیولیبل ہے وامی اور ایہ مہ و ٹھیک ہے تو اس کو آپ بریج کر سکتے ہیں ان ٹوکنز کو اور اگر آپ سٹار گیٹ کو یوز کرتے ہیں تو آپ جو ہے لیئر زیرو کے لیے جو لیئر زیرو کا ایڈراف ہے اس کے لیے لیجیبل ہو سکتے ہیں لاسٹ میں ایک ایک ایکسچینج آتا ہے بنگی ایکسچینج اور بنجی ہے شاید اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت کم گیس فیس لگتا ہے میں نے خود اس کو ٹرائی کیا ہے اس میں زٹکے سنک ایرا پولیگان زٹکے ویم ایڈراف دیا سکتا ہے اور اس کو ٹرائی کرنے سے تو یہ ابھی تک کہیں گے گا اس میں آپ ریفوگل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو دوسرے چین میں لیٹسے آپ زٹکے سنگ سے پولیگان میں کر رہے ہیں پولیگان میں آپ کے پاس گیس فیس نہیں ہے تو آپ اس کو ادھر گیس فیس بھی جو ہے یہاں پہ انیبل کر کے وہاں پہ گیس فیس بھی بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ ٹرائی کی جائے گا ان کا بھی ٹوکن لانچ نہیں ہوا ہے یہ جو ہے آپ کو کوئی ڈراپ دیا سکتا ہے اور اس کو ٹرائی کرنے سے تو یہ ابھی تک جتنے بھی ڈیپ سے اس پہ میں نے بات کی ہوئی ہے ابھی لاسٹ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ایک جٹکے سنگ پہ جٹکے سنگ ہائیکرز کے نام سے ایک انیف ٹی لانچ کیا ہے اور اس کا جو فرائز ہے وہ بہت ہی کم ہے زیرو پوائنٹ ٹرپل زیرو ون جو کہ تقریباً بن رہا ہے یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھ لے تو یہ بن رہا ہے زیرو پوائنٹ ون سکس ڈالر ٹھیک ہے تو آپ کو بہت ہی سستہ ان ایف ٹی مل رہا ہے تو اس میں سے آپ اٹلیسٹ ایک ان ایف ٹی کو یا اگر زیادہ بھی کرنا چاہے تو اس کو آپ منٹ کر سکتے ہیں اس کا جو سپلائی ہے وہ لیمیٹڈ ہے اور یہ آج ہی لانچ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ منٹ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل اس کا آپ کو لنک مل ہو جائے گا یہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ نے سیمپل آکے اس پیچ پہ آنا ہے یہاں پہ اپنا میٹا ماس کو کننٹ کرنے ہیں زیٹ کے سنگ کے نیٹورک پہ جانے اور یہاں پر منٹ کر دینا ٹھیک ہے بس سیمپل اتنا کرنے تو کیا ہے کہ آپ کے ایک اور انٹریکشن جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا تو آئی ہوپ آپ کو یہ جتنی بھی میں نے آج ڈیپس کے بارے بات کیے تو یہ آپ کو سمجھ چھکا ہوگا اگر آپ کو کوئی ایشو ہے یا کچھ چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ نیچے جو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ ٹیلیگرام کا جو گروپ ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا تو اس کو بھی آپ ٹرائی کیجئے گا تو وہاں پہ بھی آپ اپنا پوچھ سکتے ہیں